السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشرہ قراءات کیا ہے؟ سبعہ قراءات کیا ہے؟ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن سنتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں پڑھا جا رہا جیسا آپ پڑھتے ہیں مثلاً کبھی مت کی مقدار میں فرق ہوتا ہے اور کبھی حرف کی ادائیگی میں یہی واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا تھا صحیح حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حشام بن حکیم کو سورة الفرقان پڑھتے دیکھا تو جب وہ پڑھ رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ یہ کسی اور ہی لہجے اور انداز میں پڑھ رہے ہیں جس سے انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تھا تو نماز کے اختتام پر انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم نے کس سے پڑھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حشام بن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا جب حشام بن حکیم نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت ایسے ہی نازل ہوا ہے جب عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا انزلت ایسے ہی نازل ہوا ہے تو ان دونوں کی تلاوت اور قراءات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست اور صحیح قرار دیا اور فرمایا ایسے ہی نازل ہوا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان قراءات اور لہجوں کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے لہذا ان قراءات کو بھی سیکھنا ضروری ہے اور عجر کا باعث ہے اس کورس میں آپ ان قراءات کو سیکھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اور آپ کو قرآن کی قراءات کے متعلق بہت سے سوالوں کے جواب ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ